اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے مدسر احمان اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ایٹوزی سولر تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو انورٹر کے اندر آنے والے فالس کے بارے میں بتائیں گے ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم تمام چیزیں جو ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتا رہے ہیں وہ کافی زیادہ کمپنی سے انفارمیشن کے بعد اپنے پریکٹیکل ایکسپیرینس کے بعد آپ لوگوں سے وہ تمام ایکسپیرینس شیئر کر رہے ہیں جو ہم نے اپنے اس دس سال کے کیریئر میں سولر کے کام میں ہم نے ایکسپیرینس سے جو ہم نے سیکھ ہے دوستو سب سے پہلے جس فالٹ کی ہم بات کرتے ہیں وہ فالٹ ہے زیرو ون کا اکثر اس کو ایف زیرو ون کے نام سے بھی جانا جاتا ہے تو جو زیرو ون کا فالٹ ہے یہ فین پرابلمز کے وجہ سے آتا ہے یعنی پنکھا جو ہے جو انورٹر کے اندر ایک یا دو فین لگے ہوئے ہیں ان میں سے دونوں فین یا کسی ایک فین میں پرابلم ہے جس ویسے یہ فالٹ آتا ہے اب وہ فین خراب بھی ہو سکتا ہے وہ فین جام بھی ہو سکتا ہے کوئی چیز اس میں آڈر ہی ہوگی اس فین میں مٹی بھی آ سکتی ہے جس کے ویسے زیرو ون کا ایرر آتا ہے یہ وہ تمام وجوہات ہے جس وجہ سے زیرو ون کا ایرر نامے دیکھنے کو مل سکتا ہے اب اس کا سلوشن کیا ہے اگر تو انورٹر ورنٹی کے اندر موجود ہے انورٹر کی ورنٹی ہے تو پھر آپ اس انورٹر کو آپن کیے بغیر آپ اسے سرویس سینٹر لے جائیں جو بھی پرابلم ہے وہ سرویس سینٹر والے اس کو ٹھیک کریں گے یعنی فین ریپلیس کریں یا فین کو صاف کریں جو بھی کریں تو آپ نے اس کو خود سے نہیں کھولا لیکن اگر اس کی ورنٹی نہیں ہے تو آپ اس کو کھول کے فین سیم نمبر کا سیم سائز کا آپ نے مارکٹ سے دکھا کے آپ فین چینج کریں آپ کے زیرو ون کا جو ایرر ہے وہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا یہاں پہ میں آپ کو یہ بات بتاتا جاؤں کہ زیرو ون کا ایرر جو ہے وہ اکثر آپ جب انورٹر بند کر کے بلور سے صاف کر دیں اس کو اچھے طریقے سے اس کے فین میں جمی ہوئی مٹی جالے یا جو بھی وجوہ جس کے وقت سے فین جام ہو سکتا ہے یا رک رہا ہے یا پروپر کام نہیں کر رہا وہ مٹی جب بلور لگانے سے صاف ہو جاتی ہے تب بھی آپ کا زیرو ون کا جو ایرر ہے وہ ختم ہو جاتا ہے تو دوستو اب ہم بات کریں گے فالٹ نمبر دو کی جو کہ ہے آور ٹیمپریچر آور ٹیمپریچر یہ فالٹ کیوں آتا ہے اس کی بھی دو سے تین وجوہات ہیں جس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے تو یہ انورٹر اگر آپ نے ایسی جگہ پر انورٹر لگایا ہے جہاں پہ بہت زیادہ گرمی ہے جہاں پہ سن لائٹ پڑتی ہے اس صورت میں آپ کا انورٹر کا جو ٹیمپریچر ہے وہ بہت زیادہ ہو جائے گا جس کے ویے سے آپ کو زیرو ٹو کا ایرر دیکھنے کو مل سکتا ہے اب اس کا سمپل سا حال ہے کہ آپ انورٹر کی جگہ کو ریپلیس کر دیں اس کو کسی ایسی جگہ پہ لگائیں جو ہوا دار ہے یا جہاں پہ ٹیمپریچر جو ڈائریک دھوپ جو ہے وہ نہیں پڑتی دوسرا فالٹ اگر آپ کا انورٹر پہ چلنے والا لوڈ تقریبا نائٹی پرسینٹ یا اس سے زیادہ چل رہا ہے اور وہ مسلسل چل رہا ہے یعنی اگر آپ کا بارہ وان پر ٹو کلو وارٹ کا انورٹر ہے بارہ سو وارٹ کا انورٹر ہے اور اس پہ گیارہ سو وارٹ یا بارہ سو وارٹ مسلسل پانچ چھ گھنٹے سات گھنٹے چلے تو اس صورت میں بھی انورٹر چکے میکسیمم لوڈ پر چل رہا ہوتا ہے جس کی ویے سے جو ہے میکسیمم لوڈ وید میکسیمم ٹم ٹائم تو اس صورت میں بھی آپ کو یہ فارٹ دیکھنے کو مل سکتا ہے ہاں اگر آپ کا گیارہ سو بارہ سو وارٹ یا گیارہ سو پچاس وارٹ یا نائٹی تو نائٹی فائی پرسینٹ لوڈ اگر آپ کا کچھ دیر کے لیے چلتا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن اگر میکسیمم لوڈ وید میکسیمم ٹائم اگر چل رہا ہے تو اس صورت میں بھی آپ کو یہ فارد دیکھنے کو مل سکتا ہے یعنی 5 کلو وارٹ کا 5.2 کلو وارٹ کا جو انورٹر ہے اگر اس پہ آپ 4800 وارٹ 5000 وارٹ لوڈ 6-7-8 گھنٹے مسلسل اتنا ہی لوڈ چل رہا ہے تو اس صورت میں بھی 02 کا جو ایررر آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے اس کا سیمپل سا بھالی ہی ہے کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ اس کو لوڈ کو کم کرنا ہے اور دوسرے نمبر پہ جو ہے آپ انورٹر پہ اگر آپ کا لوڈ بہت زیادہ ہے تو آپ انورٹر زیادہ آپ کمیسٹی کا لگائیں اسی میں ایک اور پوائنٹ بھی اگر آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے اس کے اندر جو تیمپریچر سنسر ہوتا ہے وہ خراب ہو جائے تو تب بھی 02 کا ایررر آپ میں دیکھنے کو مل سکتا ہے اب یہ 02 کا جو ایررر ہے اس کے لیے سرویس سنٹر آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے اس میں بس یہ ہی ہے کہ آپ انورٹر کو بند کریں اور پھر اس کو دوبارہ چلا لیں تو اس کا تیمپریچر کا جو پرابلم ہے وہاں ہو جائے گا ہاں اگر اس کا سنسر خراب ہو گیا 02 کا تیمپریچر سنسر خراب ہو گیا تو پھر آپ کو یہ سرویس سنٹر لے جانا پڑے گا اس میں ایک اور پوائنٹ بھی دیکھنے کو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس جو انورٹرز دو یا دو سے زیادہ لگے ہوئے ہیں اور آپ نے ان انورٹر کا درمیانی فاصلہ بہت کم رکھا ہے یا بلکل ساتھ ساتھ لگایا ہے تو اس صورت میں بھی چکے ایک انورٹر کا تیمپریچر دوسرے انورٹر پر جا رہا ہوگا اور اس کا تیمپریچر تیسرے پر جا رہا ہوگا تو وہ تینوں کا تیمپریچر ایک دوسرے کو ڈسٹرپ کر رہا ہوگا اس وجہ سے بھی 02 کا ایرر جو ہے وہ آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے لہذا جب آپ دو یا دو سے زیادہ انورٹر لگا رہے ہو تو آپ کو دو انورٹر کا درمیانی فاصلہ مخصوص رکھنا چاہیے جو کہ ہر موڈل ہر کمپنی یوزر مینول میں واضح طور پر لکھا ہوتا ہے کہ اگر آپ اس یعنی 3.2 لگاتے ہیں تو ان کا درمیانی فاصلہ کتنا رکھنا ہے 5.2 لگاتے ہیں تو ان کا درمیانی فاصلہ کتنا رکھنا ہے ایسا کرنے سے آپ کو انورٹر میں اوور ٹیمپریچر کا فارٹ جو ہے وہ نہیں آئے گا دوستو تو اب ہم بات کریں کہ فارٹ نمبر 3 کی کے یہ فارٹ نمبر 3 کیا ہوتا ہے تو یہ فارٹ نمبر 3 ہے بیٹری وولٹیج اس ٹو ہائی ایسا اس وقت ہوتا ہے جب آپ نے بیٹری جو ہے وہ عام طور پر جو بیٹری ایک سائیڈ اچھاکا یا فونیکس کی جو بیٹریز ہوتی ہیں جو بلاک سائز میں ہوتی ہیں آپ نے وہ لگائی ہوئی ہیں تیزاب والی جو کہ عام طور پر مشہور ہیں لیکن آپ نے جو سیٹنگ کی ہوئی ہے وہ آپ نے ٹیوبلر بیٹری کی سیٹنگ کی ہوئی ہے جس کی وجہ سے بیٹری اوور چارج ہو رہی ہے بیٹری کے بولٹیج اس کی ریٹنگ سے زیادہ ہو رہے ہیں تو اس وقت یہ پرابلم آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے اس کے علاوہ یہ پرابلم اس وقت بھی دیکھنے کو ہمیں ملتا ہے جب آپ نے پہلے انیورٹر کے ساتھ ٹیوبلر بیٹری لگائی ہو اور سیٹنگ بھی ٹیوبلر کی ہو اور پھر آپ نے ٹیوبلر بیٹری کو ریپلیس کر کے کوئی دوسری بیٹری لگائی ہے تیزاب والی بیٹری جو عام طور پر ہوتی ہے اور آپ نے سیٹنگ چینج نہیں کی تو اس وقت بھی آپ کو یہ پرابلم دیکھنے کو مل سکتا ہے اب اس کا سیمپل سا طریقہ کار اس کے فالٹ کا سلوشن میں اتنا ہی کہوں گا کہ آپ جو بیٹری لگا رہے ہیں اس کے مطابق آپ بیٹری کی سیٹنگ کریں بیٹری سیٹنگ پر ہمارے چینل پر پہلے ویڈیوز کافی بنی ہوئی ہیں تو آپ جو ہے وہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں موسیقی 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 موسیقی